اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو فیران کرنے کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں لہٰذا جس طرف بھی تم روک کروگے وہیں اللہ کا روک ہے بے شک اللہ بہت وسط والا بڑا علم رکھنے والا ہے اوپر یہود و نصارہ اور مشرقین عرب تینوں گروہوں کا ذکر آیا ہے یہ تینوں گروہ کسی نے کسی زمانے میں اور کسی نے کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتقب ہوئے ہیں مثلاً عیسائیوں نے شاہ تیاتوس کے زمانے میں بیت المقتص پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کیا ابراہ نے جو عیسائی ہونے کا مدعی تھا بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی مشرقین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے اور یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ تنہا وہی جنت کا اقدار ہے اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے در پہ رہے ہیں اسی آیت کا اگلا جملہ زوم آنی ہے اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے نہ یہ کہ متقبرانہ انداز میں انہیں ویران کریں یا لوگوں کو وہاں اللہ کی عبادت سے روکیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ لطیف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ متقبر لوگ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان جگہوں پر ڈرڈر کر داخل ہونا پڑے گا چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ اوپر جن تین گروہوں کا ذکر ہوا ہے ان کے درمیان ایک اختلاف قبلے کا بھی تھا اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رکھ کرتے تھے اور مشرقین بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے تھے مسلمان بھی اسی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہ بات یہودیوں کو ناغوار تھی ایک مختصر عصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رکھ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو مسلمان ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں پھر دوبارہ بیت اللہ کو مستقل قبلہ بنا دیا گیا جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پارے کے شروع میں آنے والی ہے یہ آیت بداہر اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بطلانہ یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں مشرق و مغرب سواللہ کی مخلوق اور اسی کے تابع فرمان ہیں اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے بندوں کا کام یہ ہے کہ اسی حکم کی تعمیل کریں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کی صحیح سمت پتا نہ چل رہی ہو تو وہاں وہ اپنے اندازے سے جس سمت کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی یہاں تک کہ اگر بعد میں پتا چلے کہ جس رخ پر نماز پڑھی ہے وہ صحیح رخ نہیں تھا تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس شخص نے اپنی طاقت کے مطاوق اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی دراصل کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ قبلے کی تعین میں اپنے احکام بدل رہا ہے تو اس میں کسی فریق کی ہار جیت کا سوال نہیں یہ تبدیلی یہی دکھانے کے لیے آ رہی ہے کہ کوئی سمت اپنی ذات میں مقصود نہیں مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے اگر آئندہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بید اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے تو یہ بات نہ قابل تاجب ہونی چاہیے نہ قابل اعتراض اگر کوئی تقدس آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ قبلے کی تعین میں اپنے احکام بدل رہا ہے تو اس میں کسی فریق کی ہار جیت کا سوال نہیں یہ تبدیلی یہی دکھانے کے لیے آ رہی ہے کہ کوئی سمت اپنی ذات میں مقصود نہیں مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے اگر آئندہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بید اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے تو یہ بات نہ قابل تاجب ہونی چاہیے نہ قابل اعتراض نہ قابل اعتراض